اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مای ایو ٹیپ چینل آج ہم کلاس انتھوزوہ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار کر لو فیدہ آپ ہی کے اوکے تو کلاس انتھوزوہ کو ڈسکس کرتے ہیں کلاس انتھو اچھا کلاس انتھوزوہ کے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں کچھ کامن کریکٹرسٹکس ہیں جو مطلب دوسرے ہیل ریزونز کی بات کریں یا ان میں نہیں پائے جاتی اچھا سب سے پہلے کامن فیچرز کی بات کر لیتے اس کے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سالٹری بھی ہو سکتی ہیں سالٹری بھی ہو سکتی ہیں اور یہ کلونیل بھی ہو سکتے ہیں اوکے اور اس میں ایک مین بات ہے کہ وہ ہے کہ میڈوسا اس میں میڈوسا نہیں ہوتا اور اس کی اگر ہمیں اگزیمپلز کی بات کریں اس میں ہے سی اینی مون سی اینی مون سی اینی مون اسی طرح سے سٹونی کورلز کورلز اور اسی طرح سے مزید جو نہ ہوا ہے سوفٹ کورلز آج میں نے ڈائیگرام اس وجہ سے نہیں بنایا کیونکہ جو کچھ بھی ایمیج ہوگا وہ اس سائٹ بھی آپ کو شو ہو جائے گا سوفٹ کورلز اور ٹاپک تھوڑا سا لیندھ ہی تھا میں کوشش کروں گا کہ اس کو شاٹ سے شاٹ کرو اوکے اب مطلب یہ اس کے اگزیمپلز ہیں اب اس میں جو یہ انتھوزا ہے وہ ڈیفر ہوتا ہے کیسے افلا آفرام ہیڈرزاو ڈیفرنس کی بات کر لیتے تھوڑا سا ڈیفرنس اب کیا ڈیفرنس ہوتا ہے فرسٹ آفال کے یہ ہے کہ اس میں انتھوزا کی بات دوری اس میں میزن ٹریز پائے جاتی ہیں میزن ٹریز پائے جاتی ہیں اور سیکنڈ ڈیفرنس کیا ہے کہ اس میں جو ماؤت ہوتا ہے اس ماؤت سے کیا کہاں مطلب ماؤت سے فیرنگس جو گیسٹو ڈرمیس کنال کی بات کر رہے ہیں فیرنگس اور فیرنگس سے پھر جنا گیسٹو ڈرمیس کی کنال سٹارٹ ہوتی ہے اوکے تو یہ اس میں یہ پروسیجر ہوتا ہے اس میں ماؤت تھا ماؤت سے ڈریکٹ گیسٹو ڈرمیس تھا لیکن یہاں فیرنگس موجود ہے اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ کیا ہے کہ اس میں جو نا میزن کیمل سیلز موجود ہوتی ہیں میزن کیمل سیلز موجود ہوتی ہیں جنہیں آپ ایموبائیڈ سیلز بھی کہہ سکتے ہو اور اس کے بعد جو میزن ٹریز ہے اب اسی میزن ٹریز میں کیا موجود ہوتی ہیں فرسٹ افعال کہ اس میں گونیڈز موجود ہوتے ہیں گونیڈز اور سیکنڈ میں کیا کہ اس میں جو نا نیڈو سائٹس موجود ہوتے ہیں نیڈو سائٹس اب اس نیڈو سائٹس کا کام کیا ہے کہ یہ ہے وارٹر سرکولیشن وارٹر کو سرکولیٹ کرنے میں ہیلپس ہوتا ہے اور گونیڈز کا آپ کو کیا کام ہوتا ہے یہ میزن ٹریز کے بھی ہینڈ سائٹ پہ موجود ہوتے ہیں لائز بھی ہینڈ آہ دہ میزن ٹریز اوکے اب اس کے بعد انتھوزوہ کی بات کرتے ہیں انتھوزوہ سولیٹری ہوتی ہیں انتھوزوہ میں ہم سی اینی مون کو ڈسکس کرتے ہیں انتھوزوہ میں نظر نہیں آرہا کوئی بات نہیں لیکن یہ نظر آنا چاہیے اوکے انتھوزوہ میں ہم کس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سی اینی مون کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انی مون اوکے اب سی اینی مون یہ کیا ہوتا ہے سولیٹری ہوتا ہے سولیٹری ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو نا کیا بات کرتے ہیں کہ یہ جو نا یہ لارج ہوتا ہے اور کلر فل ہوتا ہے اوکے اب اگر ہم بات کریں سمپل سے میں اس کا ڈائیگرام کچھ زیادہ مشکل وہ نہیں بنا رہا بس ایسے آپ کو بتا رہا ہوں یہ نہ سمجھنا کہ سر کو ڈائیگرام بھی بنانے نہیں ہونا تو آپ سؤالک اور ایس سائیڈ پہ کیا ہوتا ہے یہ ماؤت ہوتا ہے ہوں ماؤت کے اوپر اس طرح سے یہ ٹینٹیکل meilleur سے موجود ہوتی یہ اس کا ہوتا ہے پیڈل ڈسک پیڈل ڈسک اور یہ کیا ہوتا ہے اس کا اورل ڈسک اب جو اورل ڈسک ہے یہ اس کی ماؤت پر مشتمل ہوتا ہے اور ماؤت کے علاوہ اس میں کیا موجود ہوتی ہیں اورل ٹینٹیکلز موجود ہوتی ہیں ٹینٹیکلز موجود تھے اور پیڈل ڈسک کی ان کی مطلب یہاں ہی میں ان کے فنکشن بتا دیا تو پیڈل ڈسک کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ لوکو موشن میں انوالو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مطلب اس کو ایسے لہراتا ہے لہرانا ہی سمجھ لو اور اس سے کیا کرتا ہے کہ اسے آگے اگلے سائیڈ پر کیا ملتی ہے لوکو موشن ملتی ہے کہ یہ آگے موو کرتا ہے اور آرل ڈسک میں ماؤتھ ہے ماؤتھ کا کیا کام ہوتا ہے انٹیک کرنا اور ٹینٹیکلز کا کیا کام ہوتا ہے کسی پریے کو پکڑنا وغیرہ وغیرہ اوکے اب اس کے بعد سوالیٹری لارچ اور کلر فور ہوتی ہے اور آرل ڈسک اور جو نہ اس کا فنکشن پتہ چل گیا اب اس کے بعد ہے ماؤتھ ماؤتھ میں کیا موجود ہوتے ہیں کچھ سٹرکچرز موجود ہوتے ہیں جسے ہم کیا کہتے ہیں سفہنو گلایف سفہنو گلیف بھی بولتے ہیں سکینو گلایف جو کچھ بھی سمجھ لیں اب یہ اسکینو گلایف میں اسی مطلب ایسا سمجھ لیں یہ ایک ٹریک ہے اس میں کیا موجود ہوتے ہیں سلیہ موجود ہوتے ہیں اسی سلیہ کیا کام ہوتا ہے mogulہ پوچھ کرتا ہے کیا کچھfer ک Sou sair کس کی طرف پوچھ کرنا گیسٹو ڈربیش کی طرف پوچھ کرنا اس کا مین فنکشن کیا ہوتا ہے سکیلٹن کو مینٹین کرنا ہے میرے ہاں لکھ دتا ہوں کہ اس کا کیا کام ہے میں ہیڈرو سٹیٹک یہ پھر بولیں گے کہ سارجی آپ کی اس وہ سپیلنگ لفظ بہت چھوٹے ہیں نظر آ رہے ہیں نا کہ یہ سکینو گلیف ہے سکینو گلیف سے پھر کیا ہوتا ہے مطلب یہ کہ جو اس میں سیلیا موجود ہوتے ہیں اور سیلیا کا کیا کام ہوتا ہے وارٹر کو آگے دھکیلنا اوکے فار اگزمپل ایسے ہی میں یہاں بنا لیتا ہوں یہ کچھ ایسے ہے ٹھیک ہے میرے ہمسائے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سیلیا موجود ہوتے اس طرح سے اب ان سیلیا کیا کام ہوتا ہے کہ وارٹر کو اندر کی طرف دھکیلنا اندر کی طرف دھکیل کے کیا کرنا ہے جو ہیڈرو سٹیٹک سکیلٹن ہے اس کو کیا کرتے ہیں یہ منٹین کرتے ہیں اوکے اب اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں اس میں میزن ٹریز موجود ہوتی ہیں جو کہ ہم نے یہاں لکھا بھی ہوئے اوکے میزن ٹریز میں کیا چیز موجود ہوتی ہے یہ چیز تو آپ کو پہلے سے پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس میں گونیڈز اور کیا موجود ہوتی ہیں نیڈر سائٹس موجود ہوتی ہیں میزن ٹریز اب میزن ٹریز پھر دو سائٹ پہ مطلب دو آؤٹر بھی ہوتی ہیں انر بھی ہوتی ہیں کچھ آؤٹر مارجن پہ ہوتی ہیں پہلے ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں آؤٹر مارجن اب آؤٹر مارجن پہ مطلب یہ آپ ایکٹوڈرمیس کی بات کر لیں کہ یہ جو باڈی والا باڈی وال کے آؤٹر سائٹ پہ کیا ہوتی ہیں اٹیچڈ ہوتی ہیں اٹیچڈ تو دا باڈی وال باڈی وال کے آؤٹر مارجن پہ کیا ہوتی ہیں اٹیچ ہوتی ہیں اور نیچ جو اندر والے میزن ٹریز ہیں وہ فیرنکس کے ساتھ کونیکٹڈ ہوتے ہیں فیرنکس اس کے ساتھ کونیکٹڈ ہوتی کے کسے جو اندر والا مرجن مرجن اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ جو میزن ٹریز ہیں ان کی جو سمپل سی بات میں یہاں تھوڑا سا اگر وہ کر دوں کہ یہ سٹرکچر ہے اب اس سٹرکچر میں کچھ ایسے میزن ٹریز جنا وہ ہوتی ہیں اب یہ جو میزن ٹریز کا جو لور والا ریجن ہے وہ فلیمنٹیس ہوتا ہے اوپر سے تو کونیکٹڈ ہے لیکن جو نور والا سائیڈ ہے یہ والا سائیڈ ہے یہ کیا ہوتے فریلی ہوتے فریلی ایسے بکھرے پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو فریلی ہیں ان کو ہم ٹریلوب جنا ہم میزن ٹریل فلیمنٹ بولتے ہیں میں سمپلی یہاں فلیمنٹ لکھ رہا ہوں اوکے انہی فلیمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے کہ ان میں گیسٹو چلو میں یہاں ہی لکھ رہا ہوں اوکے اب اس میں گیسٹو جو کیا ہوتا ہے کہ گیسٹرک گلینڈ یا ڈیجیسٹو گلینڈ گیسٹرک گلینڈ یا ڈیجیسٹو گلینڈ موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان میں نیڈو سسٹ موجود ہوتے ہیں جو کہ ہم آلریڈی بھی ڈسکس کر چکے ہیں اب نیڈو سسٹ ایسے مطلب ان میں سیلیا موجود ہوتے ہیں وہ والٹر سرکولیشن میں انوالب ہوتے ہیں یہ چیز ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں اوکے اب اس کے بعد نیکس کیا ہوتا ہے کہ انہیں یہ جو فلیمنٹ ہیں انہیں ادھر ہی کچھ سٹرکچر موجود ہوتے ہیں جن کو ہم آہ ایک منٹ مارکٹ چینج کرلوں تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو نظر ہے ایک 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 اونشیا بولتے ہیں ایک اونٹیا یا ایک اونشیا کی بات کہلیں اب ان ایک اونشیا کا کیا کام ہوتا ہے جب پریے کو اوکے وہ جو پریے ہوتا ہے اس کو جب وہ ماؤت کے اندر لاتے تو ایک اونشیا اس کو پکڑ کے رکھتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو پریے ہوتا ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے تب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایکسٹوڈ بھی کر دیتے ہیں نکال دیتے ہیں یہ نہ ہو کہ اپنی جانی چلی جائے ٹھیک ہے تو اس کو کیا کر دیتے ہیں نکال دیتے ہیں تو یہ تھا ایمیزن ٹریز میں فلیمنٹس اور اس ایک اونشیا کا فنکشن اب اس کے بعد نیکسٹ ہے اس میں مسلز موجود ہوتی ہیں اوکے مسلز اب مسلز اگر ہم بات کریں ٹری ٹائپس کے اس میں مسلز موجود ہوتے ہیں فرسٹ ہے لانگیچیوڈنل مسلز لانگیچیوڈنل مسلز چلو میں یہاں سے ریڈی سٹارٹ کر رہا ہوں اب لانگیچیوڈنل مسلز آئی ہوپ نظر آ رہا ہوگا لانگیچیوڈنل مسلز اور اسی طرح سے ریڈیل مسلز ریڈیل مسلز اور ثرڈ ہے سرکولر مسلز اوکے اب جب فرسٹ ٹو ہوتے ہیں لانگیچیوڈنل مسلز اور ریڈیل مسلز یہ جو دو مسلز ہیں یہ میزن ٹریز میں موجود ہوتی ہیں میزن ٹریز میں موجود ہوتی ہیں لیکن جو ثرڈ ہوتا ہے وہ کہاں موجود ہوتا ہے جو گیسٹو ڈرمس ہے اس کی کالن میں موجود ہوتے ہیں گیسٹو ڈرمس کی کالن میں موجود ہوتے ہیں فار ایکزمپل ایسا سمجھ لیں گیسٹو ڈرمس تو گیسٹو ڈرمس کی انر سائٹ پہ ادھر موجود ہوتے ہیں اوکے اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے کہ اگر کہ جب کوئی مطلب پری آ جائے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی جو مسل فیبرز ہوتے ہیں مسل فیبرز لانگیچیوڈنل جو فیبرز ہوتی ہیں اوکے لانگیچیوڈنل ان کی جو فیبرز ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وارٹر کو ریلیز کر دیتی ہیں جو گیسٹو ڈرمس میں موجود وارٹر تھا اس وارٹر کو کیا کر لیتے ہیں ریلیز کر دیتے ہیں وارٹر خدم نکل گیا اسی کو کیوں یہ کس وقت ہو رہا ہے جب کوئی پری ان پر اٹیک کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کر دیتے ہیں کہ اپنے جو لانگیچیوڈنل فیبرز ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ وارٹر کو باہر نکال دیتے ہیں اس طرح سے جو ان کی خالی کیوٹی بن جاتی اس خالی کیوٹی کو وہ کیا کرتے ہیں اورل جو ڈسک ہوتا ہے اس کے اوپر ایسے سراؤنڈ کر لیتے ہیں فار ایگزمپل ایسے ہے ٹھیک ہے کہ یہ یہاں سے ایسے ٹھیک ہے یہ بات کر لیں کہ یہ اب اس کا اورل کیا ہے ڈسک ہے اور یہ کیا ہے اس کا جو بیک والا حصہ ہے اب یہ گیستر راملس ہے ہے یہ ہیڈرسترکس کلٹین اس نے منٹین کیا ہوئا ہے اب کیا کرتے کہ جب کوئی پری اٹیک کرتا ہے تو اس جو یہ والا ریجن ہے ٹھیک ہے یہ والا تحصہ ہیڈرسترکس سکلٹین کیس طرح سے ریموو کیا جاتا ہے واٹر ریموو کیا جاتا ہے اب یہ جو سارا اس کا جو سٹرکچر ہے یہ سٹرکچر پھر کیا آ جاتا ہے اس ہی اورل ڈسک کے اوپر آ جاتا ہے اور اس کو ایسے سیرونڈ کر لیتا ہے ٹھیک ہے تاکہ پرے اس پر اٹیک نہ کرسکے اس کے اورل ڈسک پر اوکے تو یہ لانگی چینل فیبرز کا کام ہوتا ہے اوکے اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم بات کریں اس میں جو اگر ری مینٹین بھی ری اسٹیبلش بھی کیا جاتا ہے اور وہ ری اسٹیبلش کس طرح سے کیا جاتا ہے دوبارہ سفینو گلف سٹرکچر ہے وہ واٹر اپٹین کرتا ہے اور وہ جو نا کیا مینٹین کر دیتا ہے ہیڈروسٹیٹک سکیلٹن اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے pewno گ대�ی اس کے لوکو موشن کی بات کرتےjach لوکو موشن کی بات کرتے ہیں اب لوکو موشن میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں کیا موجود ہوتے ہیں پیڈل ڈسک موجود ہوتے ہیں یہی چیز میں نے پہلے ڈسکس کی کہ یہ پیڈل ڈسک اس میں انوالو ہوتے ہیں กہ موکے موشن میں انوالو ہوتے ہیں مطلب کوئی پری آکے اٹیک کرتا ڈینجر میں ہوتے تب یہ کیا کرتے اپنے ٹینٹیکلز کو تھریش مطلب ان کی تھریشنگ کے ذریعے پھڑ پھڑا کے جو نا یہ کیا کرتے موگ کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور بات ہے کییے جو پیڈل ڈسک ہے اسی پیڈل ڈسک پہ کیا موجود ہوتی ہیں گیس ببل موجود ہوتی ہیں گیس ببل موجود ہوتی ہیں وہ گیس ببلز ان کو کیا کرتے ہیں سویمنگ میں انوال ہوتی ہیں وہ تہرتی ہیں اور اس سے پھر وہ کیا ہوتی ہیں کیا فارورڈ موف کرتے ہیں اوکے اب اس کے بعد نیکسٹ اس کے ڈائیجیشن کی بات کر لیتے ہیں آہ ڈائیجیشن چلو اس سائٹ پہ ادھر ہی لکھ دیتا ہوں آئی ہوپ نظر آ رہا ہوگا اب اس کے ڈائیجیشن کی بات کر لیتے ہیں یہ کس کو ایٹ کرتے ہیں یہ انورٹی بریٹس کو یا پھر سمالFishes کو ایٹ کرتے ہیں ان وارٹی بریٹس Oooh in yourselves Kay یا پھر سمالFishes کو ایٹ کرتے ہیں اب ان کا پروسیجر کیا ہوگا وہ ہی ہوگا کہ جو ان کا پری ہوگا پری ان کے باڈی کے قریب آئے گا اور اس میں ٹینٹیکل معجد ہوئے ہیں وہ ٹینٹیکل Okay وہ ٹینٹیکل کیا ہوتی ہے کہ وہ کلوز ہوتی ہیں انٹرکونیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ جو پری ہے اس کو موت کی طرف اندر کی طرف کیا کس کے دھکیل سکے اور وہی پھر جو فوڈ ہے وہ ماؤت سے فیرنکس میں فیرنکس سے جا کے گیسٹوڈرمیس میں جاتی ہے اور گیسٹوڈرمیس میں جا کے اس کی کیا ہوتی ہے ڈیجیشن ہوتی ہے اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم اس میں ریپروڈیکشن کی بات کر لیتے ہیں ریپروڈیکشن سیمپل سی بات ہے کہ ان میں جو ریپروڈیکشن ہے وہ مختلف طریقوں سے ہوتی ہے اب اس کس پر پیڈل oursیریشن پیڈل لیسریشن پیڈل لیسریشن میں کیا ہوتا کس کی جو پیڈل ٹیسئ ہے پیڈل ٹیس کے جو ایسا بننی ہوئی ہے کچھ ایسے پیڈل ٹیسک ڈیس میں کیا ہوتی ہے بڑنگ ہوتی ہے اور وہ ہی بڑ کیا ہوتی ہے سیکریٹ ہوتے ہیں مطلب یہاں سے بیڈاز ہوتے ہیں بیڈاز ہوگوخت اور پرے پہ جا کے مطلب اور جگہ پہ جا کے وہ دوبارہ ان کی گروہ سٹارٹ ہو جاتی وہ ایک نائے اینیمون میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ڈیکسٹ ہے اس میں لانگی چیوڈنال یا ٹرانس ورس فیون ہوتی ہے لانگی چیوڈنال اور ٹرانس ورس ٹرانس ورس فیون ہوتی ہے اب لانگی چیوڈنال یا ٹرانس فیون سے ایک یہ دو پارٹ بنتے ہیں ٹکڑے بنتے ہیں وہ ہی ٹکڑے کیا ہوتے ہیں پھر ایک نیو اپرے میں جا کے آہ سوری ایک نیو اینیمون میں جا کے کنورٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے اس میں سیکشل رپرڈیکشن یہ تو تھا اسیکشل اب سیکشل رپرڈیکشن کی اس میں یہ اسیکشل ہوتی ہے یہ بھی لیکھ لو اور اگر ہم بات کریں سیکشل رپرڈیکشن کی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جنا یہ مونویشیس بھی ہوتی ہیں مونو ایشیس مونو ایشیس اور یہ ڈائی ایشیس بھی ہوتی ہیں اب اس میں جب یہ مونو ایشیس ہوتی ہیں مونو ایشیس کے کیس میں ان میں جو میل رپرڈیکٹیو آرگنز ہیں گونیڈز ہیں وہ پہلے WHO پیلے میچور ہوتا ہے بارنصفد کس کے مل جو گونیڈز ہوتے ہیں وہ مینور ہوتے ہیں فی میل کیونے تو پہلے ہیں کیوں کہ یہ ہر میفرڈائیٹ ہیں اس میں م مل جو فی میل رپرڈیکٹیو آرگنز ہیں وہ کیا ہوتا ہے ایک ہی اورگنیز پر موجود تاہی ہوتی پہلے پہلے ہی میچور ہو جاتے ہیں بنیس پر PH گوز کے اور اس کیس میں اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں پروٹو اینڈری کہتے ہیں اوکے پروٹو پروٹو اینڈری بولتے ہیں اور اس کے بعد جب ریپروڈیکشن ہوتا ہے فرٹیلیزیشن ہوتا ہے فرٹیلیزیشن کیا ہوتا ہے انٹرنل یا ایکسٹرنل ہو سکتی ہے فرٹیلیزیشن انٹرنل یا پھر ایکسٹرنل ہو سکتی ہیں سوری یہ نظر نہیں آرہا تھا تو اس کو دوبارہ دیکھ ریپروڈیکشن میں کیا ہوتا ہے کی جو اوکے سکس Area اور دونوں ہوتی ہیں اور میں کیا ہوتی پیڈنل لیسیریشن ہوتی ہے اور اے لانگی modèle کی بات میں انیل اور اس کے بعد نیچڈ ہے کہ لانگیچ یونل یا ٹرانسورس اس میں فیون ہوتی ہے جس میں ایک یا دو پارٹ بنتے اور وہ ایک یا دو پارٹ کیا ہوتے ہیں علیدہ جا کے گروہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جنا سیکشوال ریپروڈیکشن سیکشوال مطلب ریپروڈیکشن اس میں مونویشیس یا ڈائیشیس ہوتی ہیں اور جو مونویشیس ہوتی ہیں یہ مطلب ہرمافروڈائٹ ہوتی ہیں دونوں میل یا اس کے بات میں پہلے میچور ہوتے ہیں اس کے بعد فارٹلیزیشن کے ہم نے بات کیا فارٹلیزیشن انٹرنل یا ایک سٹرنل دونوں ہوتی ہے اس کے بعد جو زائیگوڑ بنتا ہے اس میں زائیگوڑ میں کیا ہوتی ہے کلائیویج بنتی ہے کلائیویج اور اس قلائیویج کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس میں آہ جو پلینولا لاروہ ہے وہ فوق ہوتا ہے اب پلینولا جوراغٰ publicity طرف ہوتا ہے اس سے پھر سیلییٹ ببیں ہوتا ہے اب یہ ہی سوگئی��ٹ ignore و کیا ہوتا ہے کہ جا کے سب سٹریٹ پر ہے چوتا ہے اور سب سٹریٹ بیاٹیچ یونے کے بعد وہاں سے پہر کرتا ہے آپ کے اب اس میں یہ تو تھا سی اینی بن изしょنکورلز بھی ہوتی ہے اور سافٹ پہٹیز قر الإشستہ پیندھ اور لگیں گے اس کو اس کو سٹون کورلز اور سوفٹ کورلز کو اکے تو اب اگر ہم بات کر لیں سٹون کورلز کی سٹون کورلز اب سٹون کورلز کو ہم سمپلی کورل ریس بھی بولتے ہیں اکے اب جو کورل ریس ہوتی ہیں ان میں ایک پہلی بات ہوئی کہ اس میں جو سفینو گلیف ہے سکینو گلیف سفینو گلیف وہ کیا ہوتا ہے سکینو گلف وہ ابسینٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ان میں ان کی جو میزن ٹریز ہیں وہ ایک سٹرکچر سیکریٹ کرتی ہیں وہ کپ لائک کپ لائک کیلسیم کاربونیٹ کی ایکسو سکیلٹن کپ لائک سی اے سی او تھری ڈریکٹ کیلسیم کاربونیٹ نے لکھا جاتا مجھ سے ٹھیک ہے کپ لائک کیلسیم کاربونیٹ کی ایک سکیلٹن ایکسو سکیلٹن سیکریٹ کرتے ہیں اوکے ایکسو سکیلٹن کیا کرتے ہیں سیکریٹ کرتے ہیں اب اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے پروٹیک کرتا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ نیکس پوائنٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو اگر ہم ریپروڈیکشن کی بات کریں اب اس میں ریپروڈیکشن اگر آپ نے سی اینیمون اور اس چیز کو غور سے دیکھ لیا ہے اس چیز کو اگر غور سے دیکھ لیا تو وہ یہی ہے سیم ہے اس میں جو کورلز ریف میں جو ریپ ریڈیکشن ہوتی ہے وہ سی اینیمون کے سیمیلر ہوتی ہے بلکل ویسے ہوتی ہے اس کے بعد نیکس جو سپیشی ہے آہ آہ آکٹا آکٹا کوریلین ریفز اب یہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے سیچ ہے آہ سٹون کورل سے یہ کہاں پائی جاتی ہیں وارٹر وامز میں popular جو گرم پانی ہوتا ہے گرم پانی والی چس میں آہ 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 پہ county پہ جاتی ہیں وارٹر وارو میں پائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جنا یہ ان میں کیا م bounds ہوتا ہے کہ یٹ پناٹ م Zack Landsherön ۶تر 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 ہوتا ہے اب like tentacles سر آپ نے بولا تھا ویڈیو چھوٹی ہوگی یہ تو بہت بڑی ہوگی ہے اوکے اب ایٹ کیا ہوتی ہیں میزن ٹریز ہوتی ہیں ایٹ کیا ہوتی ہیں میزن ٹریز موجود ہوتی ہیں اوکے اب اس میں ایک کیا موجود ہوتا ہے سفینو گلف موجود ہوتا ہے سفینو گلف موجود ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں ان کی ایگزمپلز میں تو ایگزمپلز میں کیا آ جاتی ہیں جو نا سی پنس سی اور فینس سی ویپس اور سی اور ریڈ کورلز بس کافی ہیں اتنے اور اس کے بعد اس کی جو باڈی وال کی بات پکہ دیتے ہیں باڈی وال اب باڈی وال میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آج جو جو بلد کرنے ٹائپ ہوتی ہیں کلونیٓ ٹائپ کلونیٓ ٹائپ کلونی ٹائپ ہوتی ہیں اور کلونیٓ ٹائپ میں جو جو باڈی وال ہوتی ہے وہ سب جتنے بھی ہیں دس پند cabin سو ہزار جتنے بھی ہوں سب کی جو باڈی وال ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کونیکٹڈ ہوتی ہے اوکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اجازت چاہتا ہوں نہیں اس سے پہلے یہ کہ اگر کوئی 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 سٹن اٹھو کالیا کرو ٹھیک ہے کومنٹ آپ کے لیے پڑا ہوتا ہے اتنے سارا جتنے مرضی کومنٹ کرو اور غازی انزالوجسٹ آپ کا اپنا چینل ہے ٹھیک ہے یا پھر میں آپ کا اپنا ہی بندہ ہوں ٹھیک ہے تو سبسکرائب کرنے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک زیادہ چاہتا ہوں کہ اللہ حافظ